ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا ہسٹ گللی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سب چلتا ہے ناظرین اکرام پاکستان کی سیاست نے اس ٹائم ایک عجیب و غریب موڑ لے لیا ہے ناظرین اکرام ایک طرف پی ٹائی نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی ہے اور دوسری طرف دوسری طرف ناظرین اکرام پی ٹائم کی دائر کردہ درخواست جو کہ امران خان کو تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کو نا احل کرنے کے لیے جو الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی تھی پی ٹائم نے اس میں الیکشن کمیشن نے امران خان کو طلب کر لیا ہے اور تیسری طرف ناظرین اکرام امران خان صاحب زمنی الیکشن میں نو ہلکوں سے اکیلے ہی کھڑے ہو رہے ہیں نو ہلکے ایک امران خان نو کی نو جگہ الیکشن لڑنے کے لیے اکیلے امران خان کھڑے ہو گئے اب ناظرین اکرام سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا امران خان کے پاس ایسے آٹھ بندے نہیں ہیں جن کو وہ الیکشن میں کھڑا کر سکے کل تک ناظرین اکرام آپ دیکھیں زمنی الیکشن جو جولائی کے مہینے میں ہوئے ستارہ جولائی کو امران خان نے بیس میں سے پندرہ سیٹے لی یعنی کہ پچتر فیصد الیکشن امران خان مار گئے اب امران خان ہر بندے کے خلاف اکیلے کھڑے ہو رہے ہیں تو کیا امران خان کو اب کی بار بروسہ نہیں ہے کہ یہاں پہ اگر میں اپنے بندے کھڑے کروں گا تو وہ جیت سکیں گے یا نہیں یا پھر یہ ان کا کوئی بہت بڑا سرپرائز ہے یا کیا ہے یا کیا نہیں ہے اس بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے ناظرین اکرام اور امران خان صاحب کو طلب کر لیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کا جو درخواست دائر کی تھی پی ڈی ایم نے کہ آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت امران خان صاحب کو نا احل کیا جائے اب ناظرین اکرام آپ کو یہ بتائیں کہ اس درخواست کی اصل مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ جو امران خان صاحب نے توشہ خانہ سے تحائف لیے اس کا موقف دیا گیا کہ وہ الیکشن کمیشن میں ڈیکلیر نہیں کیے گئے اور اس بات پہ امران خان کو نا احل کیا جائے اب اگر دیکھا جائے تو شاید پی ڈی ایم نے وہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلاری مار لی تو میرے خیال میں پی ڈی ایم نے یہاں پہ کلاری رکھ کے اس کے اوپر پاؤں رکھ کے اور اوپر سے دوسری کلاری مار دی ہے کیونکہ توشہ خانہ کے تحائف امران خان نے تو اتنے لیے نہیں جتنے یہ لوگ مزل اٹھتے رہے ہیں اور انہوں نے کچھ بھی ڈیکلیر نہیں کیا الیکشن کمیشن میں تو اگر اس پر غیر جانب دارانہ فیصلہ دیا جائے اور اس پر آرٹیکل ون سکسٹی ٹو سوری آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف لگا دی جائے تو ناظرین اکرام پھر تو کوئی بھی نہیں بچتا پھر نہ تو امران خان بچے گا نہ شباز شریف بچے گا نہ مریم نواز بچے گی نہ ہی مولانا بچے گا نہ زرداری بچے گا پھر کوئی بھی نہیں بچے گا پھر سب کے سب نائے خیل ہوں گے تو یہ بڑی ایک دلچسپ بات آگئی ہے یہ آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف والی اور ناظرین اکرام آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے موسٹ 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 سینئر تجزیہ نگار ہمارے شزاد انجم نے ہمیں کال پہ جوائن کر لیا ہے شزاد انجم پی ڈی ایم نے آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کی جو درخواست دائر کی ہے امران خان صاحب کے خلاف کہ امران خان کو نا احل کیا جائے توشہ خانہ کے تحائف ڈیکلیئر نہ کرنے کے جرم میں اور یہ توشہ خانہ کے تحائف کسی نے بھی ڈیکلیئر نہیں کیے نہ تو پی ڈی ایم میں سے آہ تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں یہ کیس کافی دلچسپ نہیں ہے اگر غیر جانبدارہ نہ فیصلہ ہو اس پہ جانبدارہ نہ فیصلہ ہو اس پہ صحیح صحیح تو دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی ایف کیوں ہے جسے کتھ ہی کری ہے تو میرا جو اپنا ذاتی کے دلیا ہے جی جسر میں بھی دے رہی ہے جس بہت جد باگی کرتی ہے کیونکہ آپ حوالے ہٹھائیں دیٹھے کہ یہ خان 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 کھلاص ہے شفتہ حاکتہ ہوا رہی ہے کہ خان خانگی پہر بھی چانتی ہے کہ جو زیر آرٹیک ہے جسے کہ رہی ساتھ تکھائیں دیٹھے جاندہ موسیقی 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 یہ بات کرنے کا یا اس پہ عمل کرنے کا اختیار نہیں ہے تو اس بات پر ہم بالکل کان نہیں دریں گے ہاں اگر شہباز شریف نے یہ بات کی ہوتی تو ہم اس بارے میں سوچتے ảoاس نے کہاں اختیاریا کی تریٹھر کے س痕 کرے کانا غرلہ شیف کی ہے شہباز شریف کہے پہ enfim یہ دیکھنے والسور پہ بہت ہونے یہ بہت سکتے ہیں یہ اس کی وجہشے وہ بہت سکتے ہیں اگر شوارسی بھی بات کیا دیتا تو اس کا بدل کی ہے کہ دول سے ایک یونا وہ اثر اپنے پر پیتی ہے یہ ہمیں راست تلیم کر لی ہے اور وہ الانکشن کی طرف جانا جاتے ہیں اور وہ حقوقت سکتبالنے کے کتنا ہوئی ہیں کچھ ہو جی فواہ تو یہ بات اکلی گئی ہے لیکن پیرا خیان نہیں ہے کہ دولہ شوارسی بارت گریا اس خوابہ وہ ایسی خوابہ کریں گے تو پھر اگر وہ ایسی خواب کرتے ہیں تو ہر ایسی خوابہ وہ دکاب ہو گئے یہ ثابت ہو جائے گا اور اگر وہ ہاتھ راتے ہیں اور وہ کیس ہوا رکھیا تھا وہ بڑی ہاتھ سکتور ہو جائے گا تو یہ ایسا ایسی بیس خوابہ دار جب نون نہیں ہوا نے کھتے بھی نہیں سکتے صحیح ہو گیا ویسے نون لیگ تو نون لیگ کہلیں یا پی ڈی ایم کہلیں کیونکہ چل تو ساری نون لیگ ہی رہی ہے باقی پارٹیوں کا تو کوئی کردار نظر نہیں آرہا لیکن جو اس ٹائم پی ڈی ایم کی پچھلے پانچ چھ دنوں میں صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ایک ٹائم میں ان کے تین مختلف جگہوں پر تین بندے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں یا چار مختلف جگہوں پر چار بندے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں یعنی انہوں نے ایک دن میں تیس تیس پریس کانفرنس کر ڈالی ہیں اور ان سب کا سب کا موقف صرف ایک ہوتا ہے اور وہ موقف یہ ہوتا ہے عمران خان وہ صرف اور صرف عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان ان سے پوچھو مہنگائی کیوں ہوئی ہے عمران خان ان سے پوچھو جی بجلی میں آپ نے اتنے ٹیکسیز ڈالے کیوں عمران خان پیٹرول مہنگا ہوا عمران خان آئی ایم ایف نے پیسے نہیں دی امران خان آئی ایم ایف نے کس کیوں نہیں دی امران خان ڈالر نیچے گر گیا امران خان آئی ایم ایف نے کس دے دی امران خان بھائی آپ لوگ حکومت کرنے آئے ہیں یا آپ لوگ امران خان کو مزید سٹرونگ کرنے آئے ہیں ویسے اگر دیکھا جائے میری سنے پہلے میں آپ کا جواب لوں گا پہلے میری بات پوری سن لیں یہ یوں لگ رہا ہے جیسے پی ٹی ایم والے آئے ہی عمران خان کو سٹرونگ کرنے ہو ان کے پریس کانفرنسز اور یہ جو جو کچھ کر رہے ہیں اس سے عمران خان مزید سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے مزید سے مزید تر ہاں جی بولیں جیسے پیر آپ کر کے اے چین رہا ہے کیسا سٹرونگری ہم جانتی ہے کہ yeah یہقدر میں سٹرونگ کرو ان کی پیش کرتے ہیں تو یہ پیش کرتے ہیں جی بولت سے سر چارٹ ، سو اے سٹرونگی چارٹ ہونے ہیں وہچا سٹرونگ کی کرتے ہیں چ Lux اللاستک ہے ہز کن پیش کرتے ہیں ایسے کو دینا آپ کو بلک جنا کرتے ہیں یعنی ایک سب سے جو آپ نے کتنا تک لیا ہے سب سے کتنا تک لیا ہے تو پرس کتنا تک لیا ہے کتنا تک لیا ہے اور ماں یا وہ اتری بیٹھتو ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو بھی اپنے آئے گا ان کی اپنی کارتا تک لیا ہے کہ آپ سے پرچیر کر کے پیچھے کربا ڈال لیا ہے کہ پاس آپ پراری ہو جاتا ہے یہ کتنا تک لیا ہے صحیح صحیح ہو گیا بہت شکریہ شدارنجم تو ناظرین اکرام جیسا کہ ہمارے تجزیہ کار شزادنجم نے کہا کہ پی ڈی ایم کے دلوں میں پی ڈی ایم کے لیے عوام کے دلوں میں نفرت پیدا ہو چکی ہے تو میں ویسے ہی اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کیونکہ نفرت کی تو خیر کوئی گنجائش نہیں بنتی ہاں یہ ہے کہ اعتبار شاید اب عوام پی ڈی ایم پہ نہ کرے کیونکہ کوئی ذاتی دشمنی تو کسی سے ہے نہیں عوام نے اپنا ووٹ استعمال کرنا ہوتا ہے اور بڑے ہی خوب پچھلے دنوں ایک کیس میں چیف جسٹس نے کہا تھا پی ٹی ای کے وکیل کو کہ جو احتساب ہے وہ تو اصل احتساب تو عوام نے کرنا ہوتا ہے عوام اپنے ووٹ کے ذریعے سیاستدان کا احتساب کرتی ہے اور یہ بات چیف جسٹس ہمارے عمر عطا بندیال صاحب جو ہمارے موزز پاکستان کے چیف جسٹس ہیں یہ بات اگر میرے اختیار میں ہو تو میں ان کی یہ بات جو ہے یہ سنیری حروف میں لکھ کے اور اس کو آنے والی دنیا کے لیے ایک تاریخی بات بناو کہ بہت ماشاءاللہ سے بڑی اچھی اور بڑی تاریخی بات ہے کہ سیاستدان کا اصل احتساب تو عوام کرتی ہے اپنے ووٹ کے ذریعے اور یہ واقعی یہی ہے عوام نے اپنی ووٹ کی طاقت استعمال کرنی ہوتی ہے بس افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان میں الیکشن والے دن عوام اپنی طاقت استعمال کرتی ہے ووٹ کے اور اس کے بعد پانچ سال ہمارے سیاستدان اپنی طاقتیں استعمال کرتے ہیں ہمارا ایک چھوٹا سا ایم پی اے بھی ہمارے تھانوں کے ایس پی ڈی ایس پی ایس ایس پی ان لوگوں پر بھاری پڑ رہا ہوتا ہے بس یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے دوسری بات شہزاد انجم نے کہی کہ ان کو ملک کی ترقی اور ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے تو یہ بات بھی شہزاد انجم کی واقعی اس ٹائم جو حالات ہیں ان پر فٹ بیٹھتی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر یہ ملک کی ترقی کے بارے میں سوچیں گے عوام کے مسائل کے بارے میں سوچیں گے تو جو ان کے کیسز ختم کرنے ہیں جو نیپ کے پرک اترنے ہیں جو نیپ کو تقریباً ختم کر دینا ہے جو پاکستان میں اعتصاب نام کی کوئی چیز نہیں رہنے دینی تو لوٹ مار کا جو بزار ہے اس کو ایک لیگل بزار بنا دینا یہ کام کون کرے گا پھر اب یہ لوگ اگر ملک قوم کے لیے کچھ کرنے بیٹھ جائیں گے تو یہ کام پھر کون کرے گا عمران خان تو یہ کام کرنے سے رہا اور نہ ہی یہ کام سراجل اقصاب کریں گے اب آج آ کے یہ دو بندے رہ گئے ہیں باقی تو سارے کے سارے پی ڈی ایم میں چلے گئے ہیں تو ناظرین اکرام کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگا ضرور کیجئے گا ویڈیو کیسی لگی آپ کو اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجئے اللہ